السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْدَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتِ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَاكِنْ لَا تَشْعُرُونَ صدق اللہ مولانا العظیم مزرگان محترم ہمارے لئے اور آپ کے لئے اپنی جانوں سے زیادہ اپنے مالوں سے زیادہ اپنی تمام تر محبوب چیزوں سے زیادہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی ذات اخدس اور اللہ کی محبت سب سے بڑھ کر ہم اپنے نبی کو دل میں بسائے ہیں اور آپ کے عصوے حسنہ کو ہم جانتے ہیں اور اس پر عمل کرنا چاہتے ہیں اور وہ صرف اور صرف اس لئے کہ ہم کلمہ پڑھتے ہیں اور اللہ کو مانتے ہیں اور اللہ کے نبی کی رسالت کو تسلیم کرتے ہیں تو ہماری اور آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اللہ کے رسول علیہ السلام کے طرف سے دی گئی شریعت پر عمل کرنے والے بن جائیں اور اللہ کی اور اللہ کے رسول کی محبت کو اپنے دل میں بسانے والے بن جائیں اللہ کے رسول علیہ السلام پر بھی مختلف آزمائشیں آئیں اور ہمارا اور آپ کا ایمان یہ ہے کہ دنیا میں اللہ نے ایک مختصر سی زندگی عطا کی ہے اگر اللہ نے ہمارے لیے رکھا جب بھی ہم خوش ہیں اور اگر اللہ نے ہمارے لیے شہادت عطا کی جب بھی ہم خوش ہیں اور اگر اللہ نے ہمارے لیے موت عطا فرما دیا جب بھی ہم خوش ہیں مسلمان ہر حال میں خوش ہی رہتا ہے اور اللہ سے راضی رہتا ہے اسی لیے اللہ رب زلجلال نے فرمایا وَلَا تَقُولُ لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَمْوَاتِ اللہ کی رحمیں جو شہید ہو جاتے ہیں ان کو مردہ نہ کہو اللہ رب زلجلال نے ہمارے لیے ایک سبخ دیا اور ایک اسطلاح بتلایا کہ ہم اللہ کی رحمیں شہید ہونے والوں کو مردہ ہرگز اپنی زبانوں سے نہ کہیں کیوں بَلْ اَحْيَاهُمْ وَلَا كِلَّا تَشْرُونَ بلکہ یہ تو زندہ ہیں تمہیں سمجھ میں نہیں آتا وَلَا كِلَّا اَشْرُونَ تم کو اس کا شعور نہیں ہے ہماری سمجھ وہاں تک نہیں جا سکتی ہماری سوچ وہاں تک نہیں جا سکتی تو اس وجہ سے ہم کو اس طرح کے الفاظ اپنی زمانوں سے کہنا یہ مناسب معلوم نہیں ہوتا اللہ نے ہمارے لیے اصلاح فرمائے آپ نے شاید سنا ہوگا کہ غزوے بدر ہوا اس میں مشرقین کو شکشت ہوئی اللہ رب زلجلال نے تین سو تیرہ صحابہ بلکل مختصر سی جماعت اور ہزار سے زیادہ دشمن اس کے باوجود فتح عطا فرمایا جب یہ واپس گئے تو سوچا کہ ابو جہل بھی مر گیا ہے اب بہت سارے ہمارے سردار مر گئے ہیں اور ہم کو شکشت ہو گئی ہم کیسے خاموش بیٹھ سکتے ہیں انہوں نے دار الندوہ میں بیٹھ کر مشورہ کیا وہاں انہوں نے یہ تئی کیا کہ ہم پوری قوت کے ساتھ پوری شد و مت کے ساتھ پوری حمد کے ساتھ مدینے پر حمل آور ہوں گے اور ان کے حجود کو ختم کر دیں کتنی دفعے انہوں نے اس طرح کی قسمیں کھائی اللہ رب زلجلال نے ہمیشہ مومنوں کو سربلن فرمایا ہے آپ ذرا اس میں توجہ دیں کہ جب یہ ارادہ کیے کہ ہم مدینہ پہنچ کر ان کے وجود کو ختم کر دیں گے ان کو نیست و نابود کر دیں گے وہاں اللہ کے رسول علیہ السلام کے چچا جو ہم عمر تھے حضرت عباس موجود تھے ان کو اس کا علم ہوا تو اللہ کے رسول علیہ السلام کو یہ ساری باتیں بتائی کہ مکہ والے آپ پر چڑھائی کرنا چاہتے ہیں اور آپ کے وجود کو ختم کرنا چاہتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام نے حضرت صحابہ کو جمع کیا کہ یہ تیاری ہوئی ہے اب کچھ ہی دنوں میں ان کا قافلہ اور ان کا جنگ جو خافلہ مکہ سے نکل کر مدینہ پر حمل آور ہونے جا رہا ہے تو ہم کو کیا کرنا چاہیے اکثر صحابہ نے یہ مشورہ دیا کہ ہم مدینہ سے باہر نکل کر ان کا مقابلہ کریں شاید جو احباب حج کے لیے یا عمرے کے لیے تشریف لے گئے ہوں تو انہوں نے اس بات کو ملاحظہ کیا ہوگا کہ عہد کی جو پہاڑیاں ہیں مدینہ سے باہر ہیں مدینہ سے باہر ہیں حضرت صحابہ نے مشورہ دیا کہ ہم مدینہ سے باہر جا کر ان کا مقابلہ کریں تو مناسب ہوگا آپ علیہ السلام نے حضرت صحابہ کے اس مشورے کو قبول کیا لیکن انہیں میں عبداللہ بن عبی بن سلول جو منافقوں کا سردار تھا یہ مشورہ دیا کہ نا نا ہم مدینہ ہی میں رہیں اور مدینہ میں رہ کر ہم دفاعی حال میں رہیں ان کا دفاع کریں تو یہ مناسب ہوگا اللہ کے رسول علیہ السلام نے حضرت صحابہ جنہوں نے اکثر مشورہ دیا کہ باہر جا کر ہم مقابلہ کریں تو مناسب ہوگا تو ابھی اپنے اس خافلے کو لے کر نکلے ادھر سے تین ہزار کا مشرقین کا خافلہ تھا اور سات سو زرہ پوش جن کے پاس جو آہنی لباس لوہے کا لباس ہوتا ہے اسے پہن کر وہ نکلے ہیں اور تین سو گھوڑے ہیں دو سو اونٹ ہیں اور یہ ساری چیزیں ان کے پاس ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس وقت یہ ایک ہزار صحابہ کی جماعت لے کر نکلے ابھی اشوات نامی ایک مقام پہ پہنچے تھے عبداللہ بن عبی نے میرے نبی سے آکے کہا کہ آپ نے میرے مشورے کو خبول نہیں کیا اس لیے میں اپنے ساتھیوں کو لے کر مدینہ واپس چلا جاؤں گا آپ کے ساتھ لڑنے میں شریک نہیں رہنگا تین سو ساتھیوں کو لے کر اس جگہ سے مدینہ واپس ہو گیا اب رہ گئے سات سو افراد سات سو صحابہ کی جماعت یہ لے کر میرے نبی اہد کے اس پہاڑی کے دامن میں پہنچے کیسے آپ نے انتظار کیا پیشے اہد کی پہاڑی ہے اور سامنے میدان ہے اور ایک جگہ پہاڑ میں آنے کا راستہ ہے حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی سرپرستی میں پچاس افراد کی ایک جماعت کو تشکیل دی اور کہا جو کچھ بھی ہو جائے آپ اس راستے کی حفاظت کرنا یہاں سے آگے نہ آنا جو کچھ بھی ہو جائے یہاں اس پہاڑی کے دامن میں جو راستہ ہے وہیں کھڑے رہنا اور اس جگہ کی حفاظت کرنا دشمن یہاں سے حملہ آور نہ ہو جائے آپ علیہ السلام نے پوری ترتیب دی صحابہ کی میرے نبی نے ترتیب دی صحابہ کی کہ کیسے کھڑے ہوں کیسے مقابلہ کریں آپ سپسالار بھی ہیں آپ نبی رحمت بھی ہیں آپ رسول پیغمبر بھی ہیں اللہ رب زلجلال نے ہر یہ ایک صفت سے آپ کو محلہ محلہ فرماتی ہے یا میرے اللہ ابو سفیان ہندہ کعب جو یہ یہودی تھا الاشتف اس کا نام بھی ہے یہ سارے ملکے مکہ والوں میں یہودیوں میں جوش دلا رہے تھے اور عورتوں کو تیار کیا کہ تم اپنے اشعار کے ذریعے مردوں میں غیرت پیدا کریں جوا مردی پیدا کریں کہ یہ مسلمانوں کے وجود کو ختم کر دیں عورتوں کا استعمال کیا اور اسی طرح ہندہ اس لیے کہ پرجوش تھی جو ابو سفیان کی بیوی تھی پورے جوش وہ خروش کے ساتھ اپنے گھر میں محفلے سجا کے اشعار کے ذریعے مشرکوں کے درمیان میں یہ جوش پیدا کرانے کا کام کر رہی تھی اے میرے اللہ اللہ ربی ظل جلال نے اپنے نبی کو ہمت دی خوت دی جوا مردی دی آپ کبھی بزدل نہیں ہوئے آپ نے کبھی در سے کام نہیں لیا اتنی مختصر سی جماعت کو لے کے ہزار نکلے تھے تین سو واپس ہو گئے منافق پاک ہو گئے اب یہاں مخلص صحابہ کی یہ جماعت سات سو صحابہ کی جماعت نبی کے ہمراہ آگے بڑھ رہی ہے غزوِ اہد کے دامن میں اہد کے پہاڑ کے دامن میں وہاں پناہ لیا آہے وہ بھی اب مقابلہ کیسے شروع ہوا کہ پہلے نو مشرقین میں سے طاقتور جو پہلوان قسم کے تھے وہ آگیا ہے ارے آؤ تم بڑے مدینے میں پہنچ کر کمزور ہو گئے ہو یہاں کی آب و ہوا نے تم کو کمزور کر دیا ہے آؤ ہمارے ساتھ مقابلہ کرو ہم تم کو ختم کر کے رکھ دیں گے اس طرح کے تانے دے رہے تھے اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنے کچھ صحابہ کو آگے کیا جاؤ مقابلہ کرو اللہ کا شکر اللہ کا فضل میرے نبی کی دعاوں سے آگے بڑے ان نو افراد کا بھی خاتمہ کر کے رکھ دیا اب دیکھیں کہ یہ اتنے جرنیل اور اتنے طاقتور یہ قتم ہو گئے ہیں اس لئے ایک چھٹ ہو کر ہم لعور ہو گئے اللہ کے رسول علیہ السلام نے بھی حضرات صحابہ کو حکم دیا نعر تکبیر کے آوازیں بلند ہوئی اور مقابلہ ہوا اس وقت مشرقین کے پیر اکھڑ گئے وہ پیچھے ہوئے اور وہاں سے نکل گئے حضرات صحابہ سمجھ گئے کہ مشرقین کو شکست ہو گئی وہ پیچھے ہٹ گئے ہیں اب یہ مال غنیمت اٹھانے لگے مال غنیمت سمیٹنے لگے اب وہ صحابہ جو پچاس افراد کی جماعت کو در رہا یعنی جو در رہا اسے کہا جاتا تھا اس جگہ متعین تھے انہوں نے سوچا کہ اب یہ چلے گئے ہیں مال غنیمت صحابہ جمع کر رہے ہیں اس لئے ہم بھی جائیں ہم بھی مال اٹھائیں ہم بھی سارے مال کو اکھٹا کریں اس لئے کہ مال غنیمت ہے اے میرے اللہ اب یہ جو صحابہ تھے ان میں دو جماعت ہو گئی ایک جماعت کہنے لگی اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہی کھڑے ہونے کی ہم کو تلقین کی تھی ہم کو حکم دیا تھا اس لئے ہم اس جگہ کو چھوڑ کے آگے جانے والے نہیں دس صحابہ ہو تھے چالیس سوچے کہ یہ تو پہلے کے لئے حکم تھا اب تو پورا ختم ہو گیا وہ لوگ چلے گئے ہیں اس وجہ سے ہم بھی جائیں مال غنیمت میں جمع کرنے میں ہم ساتھ دیں تھا ان کریں نبی کی بات کو نظر انداز کرنے کا نتیجہ ذرا دیکھیں ہم کتنی باتوں کو پسے پشت ڈال دیتے ہیں اور سوچتے ہیں ارے چلیے بعد میں دیکھیں گے بڑی لمبی زندگی ہے ان چیزوں کو چھوڑتے ہیں بعد میں جا کے دیکھیں گے پتہ چلے گا وہاں کہ ہم نے کتنی بڑی بھول کی ہے صحابہ چھوٹی غلطی چھوٹی سی بھول نظر انداز کیا کہا نہیں اجتہادی غلطی اس کو کہتے ہیں اجتہادی غلطی کہ آپس میں ایک دوسرے میں مشورہ کیا کہا وہ پہلے کے لئے اللہ کے رسول علیہ السلام نے بتایا تھا اس لئے ہم چلیں گے ہم بھی مال غنیمت اکھٹا کریں گے حضرت خالد بن ولید ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے چند ساتھیوں کو لے کر دیکھا کہ یہ راستہ اب خالی ہے صرف دس صحابہ موجود ہیں تو ان کے ساتھ لڑکے ختم کر کے یہ آگے بڑھ گئے اب جو غزوہ فتح ہوئی تھی اب وہ شکش کے دہانے پہ آنے لگی اس لئے موررخی نے لکھا ہے کہ غزوہ اہد نہ فتح ہے نہ شکش کسی کی فتح بھی کسی کی شکش بھی نہیں اب جب یہ حملہ عور ہوئے اللہ کے رسول علیہ السلام اپنے صحابہ کے ساتھ ہیں لیکن اتنا زوردار حملہ انہوں نے کیا کہ جس کی وجہ سے حضرات صحابہ کے پیر اکھڑ گئے اب افرہ تفریج سچھا گئی صحابہ ادھر دوڑ رہے ہیں ادھر دوڑ رہے ہیں ادھر پہاڑیوں میں پناہ لے رہے ہیں کوئی پیچھے ہٹ رہا ہے اسی کا ذکر میرے رب نے یوں کیا قرآن مجید میں استسعدونا ولا تلغونا علا احد والرسول یدووکم فی اخراکم فأصابکم غمم بغم لکیلا تحزنو علا ما فتن علا ما فاتکم ولا ما اصابکم واللہ خبیر بما تعملو استسعدون تمہارے پیر اکھڑ گئے تم میں افرا تفریج آ گئی اور تمہاری حالت مقدر ہو گئی اور تم پیچھے ہونے لگے اور ادھر ادھر بھاگنے لگے یہ معنی ہے استسعدون کا ولا تلغونا علا احد کوئی ایک دوسرے کی طرف توجہ دینے کے لئے تیار نہیں سب اپنی اپنی میں بھاگ رہے ہیں کہ کوئی پناہ مل جائے ہم وہاں چھپ جائیں وَلَا تَلْغُونَ عَلَى أَحَدْ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ ایسے موقع پر نبی آقر الزمان غزوِ احد میں احد کے ازدامن میں ثابت خدم رہے کبھی پیچھے ہٹے نہیں دشمنوں کو آواز یعنی دشمنوں کی طرف آواز لگا رہے ہیں کہ ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے اور اپنے ساتھیوں کو آواز دے رہے ہیں کہ آپ ثابت خدم رہے وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ لیکن صحابہ اب یہ کسی کے سننے کے لئے تیار نہیں بس ادھر ادھر اب اس وقت یہ خبر بھی پھیل گئی اس لئے کہ نبی کہاں ہیں بعض صحابہ ادھر ادھر دور ہیں اب خبر پھیل گئی کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس دنیا سے پردہ فرما گئے آپ بھی شہادت پا گئے سب مایوس سے ہو گئے جن کے لئے ہم جن کی محبت میں ہم کھڑے ہوئے تھے اگر وہی نہ رہے تو ہم پھر لڑیں تو کس کے لئے لڑیں یہ جذبہ آ گیا تھا لڑیں تو کس کے لئے اس لئے اب کیا ہے چلو ہم واپس چلتے ہیں اس طرح ہاں ایک چند صحابہ کی جماعت ایک چودہ سے پندرہ صحابہ اس وقت تھے نبی کو اپنے گھیرے میں لے ہوئے عبادہ بن سامیت بھی تھے عدلہ ابن زبیر بھی تھے اور کچھ صحابہ چودہ سے پندرہ صحابہ دشمنوں کی طرف سے نبی کی طرف تیر آ رہی ہیں اور صحابہ اپنے سینے کو سامنے کر دیا کہ نبی تک وہ تیر پہنچنے نہیں دیں گے ہمارا سینہ چلنی ہو تو چلنی ہو جائے ہماری آنکھ زکمی ہو تو زکمی ہو جائے لیکن نبی تک وہ تیر پہنچنے نہیں دیں گے اپنے نبی کی حفاظت کریں یہ جذبہ تھا صحابہ میں حضرت عبادہ ابن سامیت جہاں دشمنوں کی طرف سے ایک تیر آیا آپ کی آنکھ میں گیا جب تیر نکالے باہر تو جتنی آنکھ کی پتلی ہے خیمہ بن کر باہر آ گیا خیمہ بن کر باہر آ گیا لکھنے والوں نے لکھا ہے لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ میرے نبی نے اپنی صحابی کی حالت دیکھی کہ آنکھ اندھی ہو گئی ہے اور قیمہ یہ آنکھ کی جو پتلی ہے قیمہ بن کر تیر کے ساتھ باہر آ گئی ہے اللہ کے رسول علیہ السلام نے تیر میں سے اس قیمے کھلیا بسم اللہ کہہ کے اس جہے میں یہ پورا قیمہ تھوس کیا دیا کہ ان کی آنکھ اتنی دیکھنے والی ہو گئی کہ اس سے پہلے اتنا اچھا بھی نظر نہیں آتا تھی اللہ کے رسول علیہ السلام نے حضرت علی کو اس موقع پر ایک تلوار دی جسے ذلفقار کہا گیا کہ یہ ذلفقار لو علی دشمنوں کا مقابلہ یہ یوں پھرتی تھی کہ دشمن کو نظر بھی نہیں آتی تھی کہ اس کی دھار کہاں ہے حضرت علی اتنا تیز کھماتے تھے جب یہ حالت تھی دشمنوں نے حملہ کیا اس وقت میرے نبی کے دو دندان مبارک بھی شہید ہو گئے ہاں توڑ گئے دو دانت شہید سے ہو گئے اتنی تکلیف برداشت کرنے کی کیا ضرورت تھی اللہ پہلے ہی فرشتوں کی جماعت کو بھیج دیتے نبی کے یہ پاکیزہ صحابہ ان کو شہادت پانے کی ضرورت نہیں تھی جی ہاں اللہ ہر جیس سے باقبر بھی ہے اسے لئے فرمایا وَالرَّسُولُ يَدْغُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ فَأَصَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍ لِّكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَى مَعْفَاتَكُمْ وَلَى مَعْصَابَكُمْ ان حالات میں مومنوں کی جماعت کو کرنا کیا چاہیے کس طرح ان کو ثابت خدم رہنا چاہیے اگر حالات ایسے ہو جائیں تو کیا ہم بزدل ہو جائیں ہمارا ایمان ڈگمگانے لگ جائے کس طرح ہمارا ایمان ہونا چاہیے میرے رب نے یہاں ذکر کیا ہے فَأَصَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍ لِّكَيْ لَا تَحْزَنُوا غم پر غم کے پہاڑ توٹ پڑے ہیں صحابہ کی جماعت بکھر چکی ہے اور کوئی ایک دوسرے کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے مصیبت پر مصیبت آ پڑی ہے اللہ رب زلجلال نے فرمایا اگر تمہاری حالت ایسی ہو تو ان اس حالت کی طرف نہ دیکھیں جو فوت ہوا سو فوت ہوا مصیبت آئی سو مصیبت آ گئی لیکن آگے تم دیکھیں کہ تمہارے لیے اللہ کامیابی مقدر کر کے رکھا ہے اللہ یہ بتاتے ہیں فَأَصَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍ لِّكَيْلَا تَحْزَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ نہ تم کو غم کرنا ہے اور جو کچھ تم پر مصیبت آ کے فوت ہو چکا ہے اس کی وجہ سے یعنی ایک دم مایوس سے ہو کر نہ بیٹنا چاہیے بلکہ تمہارے اندر ہمت ہونی چاہیے حوصلہ ہونا چاہیے کبھی پست ہمت نہیں ہونا ہے مومن کے لیے یہاں یہ زندگی ہے اللہ نے یہ عطا کیے جب تک زندہ رکھنا ہے اللہ رکھیں گے ہر نفس کو موت کا مزا چکنا ہی ہے کوئی موت سے بھاگ نہیں سکتا کہ ہاں میرے پاس کتنا مال ہے میرے پاس پنگلے ہیں میرے پاس بینگ ڈیلنس ہے میرے پاس کتنی کارے ہیں میرے پاس فلاں 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 یعنی عائش و عشرت کی چیزیں ہیں اس لیے میں موت کو بھی خرید لوں گا موت کو دھوکہ دے دوں گا موت کو چخمہ دے دوں گا نہ نہ کوئی موت سے بھاگ نہیں سکتا کوئی موت سے بھاگ نہیں سکتا ہر نفس کو موت کا مزہ چکنا ہی ہے اللہ نے یہ زندگی دی ہے تو ہم جییں گے خودکشی کرنا حرام خرار دیا اس جان کو لینے کا ہم کو حق نہیں ہے اس زندگی کا پورا بدلہ قیامت کے دن اللہ رب زلجلال ہمیں عطا کریں گے جو کوئی بھی جہنم کے اس اندھن سے اپنے آپ کو بچا لیا اور اپنے آپ کو جنت میں داقل ہونے کا مستحق کر لیا بہت بڑی کامیابی حاصل کر لیا اور اللہ نے یہ بھی ذکر کر دیا یہ دنوی زندگی سوائے دھوکے کے کچھ نہیں ہے یہ زندگی میں دھوکہ ہے فریب ہے اونچ نیچ ہے کبھی کشی ہے تو کبھی غم ہے کبھی آسانیاں ہیں تو کبھی تکالیف ہیں یہ زندگی کا ایک حصہ چلتا رہے گا یہ زندگی کے دنوں میں اس طرح کے حالتیں ہوتی رہیں گی لیکن ایک مومن ثابت خدم رہے گا اللہ کے رسول علیہ السلام اپنے صحابہ کو برابر جمع کے رکھے اور پلٹ کر وار کیا صحابہ کو جب اطلاع ملی کہ نبی ابھی حیات ہیں یہ جھوٹی افوا پھیل گئی تھی کہ نبی شہادت پا چکے ہیں نانا نبی حیات ہیں چلیے ہم پلٹ کر جائیں گے دشمنوں کا صفایہ کریں گے جیسے ہی ان کا ایمان جاگا اور ان کے اندر وہ شجاعت وہ بہت دری آئی دشمن کے پیر وہ کھڑ گئے وہ کہے کہ اب ہم یہاں رہنا مناسب معلوم نہیں ہوتا چلیے ہم واپس چلتی ہیں لڑے بغیر واپس چلے گئے یہ ہے غزوہ وحد جی ہاں اسے لئے مورخین نے لکھا ہے نہ کسی کی شکشت ہے نہ کسی کی فتح ہے اللہ کے رسول علیہ السلام کی بات کو کیا ذرا نظر انداز کر دیا اللہ رب زلجلال نے یہ نتیجہ دے دیا قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو یہ بتا دیا کہ دیکھو نبی کی ایک چھوٹی سے یہ بات آپ کو نظر انداز کرنے کا یہ ان کو صلاح ملا ہے اگر ہم ہماری زندگی میں نبی کی احکامات کو مزاق بنا کے رکھ دیں تو تمہارا کیا حشر ہوگا ذرا ہاں بھی اندازہ کر لیں ہمارے لئے بھی اس میں بہت بڑا سبق ہے ہم سوچنے سنت ہی ہے جانے دو شریعت چلو چلتا ہے یہ کر لیں چلو چلتا ہے یہ تو یہودیوں کا مزاج تھا یہ مسلمانوں کا مزاج نہیں ہے مسلمان شریعت پر عمل کرنے والا ہے شریعت کا مزاق بنانے والا نہیں ہے حرام چیزوں کو حلال کرنے والا نہیں ہے اور اپنے لئے ہیلے بنانے والا نہیں ہے اولئیک اللذین اشتراؤ الزلالت بالہودا یہ گمرہی کو خریدنے والے وہ یہودی ہیں ہدایت کے مقابلے میں ان کو ہدایت نہیں چاہیے مسلمان ہدایت چاہتا ہے حدل للمتقین ہے ذالک الكتاب ہے لا ریب فی ہے اللذین یؤمنون بالغیر ہے و یقیمون الصلاح ہے لیکن ہم ہمارے ایمان کو پس پسا کر لیں کمزور کر لیں ایک بلی کیا آگے سے گزر گئی ہم واپس چلے گئے ایک گوہ کائیں کائیں کیا کرنے لگا ہم اس کا الگ مطلب نکال لیے اللہ کیا آکے بیٹھ گیا گھر پہ ابھی ان ساری چیزوں کو لے کے ہم ابھی پریشانی میں ہیں ابھی ان وسوسوں میں ہیں کیا اندھیرہ سچا گیا ہمارے ہی ساہے سے ہم ڈرنے لگ گئے کیا مسلمان اتنا کمزور پڑ گیا تھا اللہ نے کیا ہمارے لئے عیت الکرسی نہیں دی کیا اللہ نے ہمارے لئے لا حولا ولا قوتا کی ہمت اتا نہیں کیا ارے جب پڑھو گے تو ہمت آئے گی دل میں یہ عیت الکرسی کی جو آیت ہے اتنی پورفل ہے جب اپنے اندر کمی محسوس ہونے لگے اور ایک درسہ محسوس ہونے لگے اور جذبے کے ساتھ ہم اس آیت کو پڑھ لیتے ہیں اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تاخذہ سنت ولا نوم لہو ما فی السماوات و ما فی الارض منزل لذی یشفغ اندہو اللہ بی اذنی یعلم ما بین عیدیہم و ما خلفہم و لا یحیطون بشی من علمی اللہ بما شاء وسیہ کرسیہ السماوات والارض و لا یعودہ حفظہما وہوالعلی اللازیم پڑھ کر دیکھیں در جاتا جائے گا در کا کوئی احساس نہیں ہوگا خوف نہیں تاری ہوگا حمد پیدا ہوگی جوا مردی آئے گی کوئی جن نہیں ڈرا پائے گا کوئی سایا نہیں ڈرا پائے گا کوئی اندھیرہ ہم کو ڈرا نہیں پائے گا کوئی اللہ ہم کو ڈرا نہیں پائے گا لا حول و لا قوة اللہ نے یہ ہمارے لئے عطا کیا ہے یہ اتنا پاورفل یہ اتنا پاورفل ہمارے لئے اللہ نے ہمارے لئے عطا فرمایا ہے کہ اسے پڑھنے اپنے بدن میں ایک طاقت سے محسوس کرنے لگ جاؤے کہاں سے آئی طاقت اللہ کی دیہوین آیتوں اور نبی کی دیہوین دعاوں کے ذریعے ہمارے اندر اپنے اندر پاور محسوس کرنے لگ جائیں گے لیکن ہم پڑھتے نہیں ہم کو یقین نہیں ہے ہم کو احساس نہیں کہ میرے رب نے ہمارے لئے کیا عطا کیا ہے ہمارا ایمان پس پسا درنے لگتا ہے اس نے کیا کر دیا اس نے وہ کر دیا اس نے یہ کر دیا اسی کو ہمارے دماغ میں سما سما کے ہمارا ایمان کمزور ہو گیا اور اللہ بھی ہمارے ساتھ ویسائی کر دیتے ہیں جیسے ہم سوچنے لگتے ہیں اگر ہم درنے لگ جائیں ہمارا ایمان کمزور ہو جائے گا اللہ رب زلجلال نے نبی کی ذات کو ہمارے لئے بطور عطیہ کے اور سب سے بڑی دولت عطا کیا ہے اور آپ کی امت میں ہمیں پیدا کیا ہے یہ احساس ہمارے اندر آنا چاہیے یہ کوئی معمولی یہ معمولی عطیہ نہیں ہے یہ بہت بڑا عطیہ میرے رب نے نبی کے ذریعے ہم کو عطا کیا ہے نبی کی ذات اقدس ہمارے لئے ایڈیل ہے ہمارے لئے ہیرو ہے ہمارے لئے رہنما ہے ہمارے لئے قائد ہے آپ کو ہم چھوڑ کے کیا کہاں کامیاب ہو سکیں گے نہ نہ اگر ہم نے شریعت کا مزاق بنا لیا تو دشمن کی احسے بھی ہم درنے لگ جائیں گے اس نے کیا ایک انگڑائی لی اس انگڑائی سے بھی ہم درنے لگ جائیں گے اگر ہم اپنے اندر ہمت لانا چاہتے ہیں نبی کے عصوِ حسنہ کو لائیں حضراتِ صحابہ نے لائیا جی ہاں یہ زندگی کوئی معنی نہیں رکھتی جب خربان کرنے کا موقع آئے تو مسلمان کبھی پیچھے ہٹے گا نہیں اپنی اس خربان اپنی اس زندگی کو دعو پہ لگا دے گا نبی کی ذات اقدس پر قربان کر دے گا کبھی ہچکچائے گا نہیں جی ہاں وقت کا تخاظہ ہے کہ ہم اپنے ہاں کو کھنگا لیں ہم سے کہاں غلطی ہو رہی ہے کہاں کوتھائی ہو رہی ہے آج بھی ان معصوم بچوں کے ان ویڈیوز کو ہم دیکھتے ہیں ہمارا کلیجہ مو کو آنے لگتا ہے کمزور اپاہج جیہاں بیمار ان لوگوں پر برابر ابھی بھی یہ بم برسا رہے ہیں اگر مقابلہ کرنا ہو تو تمہارے مقابلے میں جو ہیں ان کے ساتھ مقابلہ کرو ہاسپیٹل پر بمباری کر کے کیا بتانا چاہتے ہو معصوم سے بچوں کو شہید کر کے کیا بتانا چاہتے ہو عورتوں پر ظلم ڈھاکے ان کو شہید کر کے کیا بتانا چاہتے ہو ایک آسمائش آئی ہے جیسے صحابہ کے پیر وہ کھڑ گئے تھے جیہاں اس غزوے میں حضرت حمزہ بھی شہادت پائے تھے جو نبی کے چچا تھے ہندہ نے قسم کھائی تھی اور وحشی کو یہ ذمہ داری دی تھی کہ اتنا انعام دوں گی تم کلیجہ نکال کے لانا کھوپڑی نکال کے لانا حضرت حمزہ کی سینہ چیر کے کلیجہ لاکے دیا تھا اور ہندہ نے چھبایا تھا کھوپڑی کو نکال کے ہندہ کو دیا تھا اس میں شراب پی تھی یہ عورت بھی اور یہ وحشی بھی جب آئے نبی کی بارگاہ میں کہ کیا ہمارا بھی اسلام قبول ہوگا اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اگر تم مسلمان ہونا چاہتے ہو تو تمہاں اسلام قبول ہوگا نبی نے صرف وحشی سے اتنا کہا کہ میرے سامنے نہ آنا اس لیے کہ تم آگے آوگے تو میرے پیرے چچا کا چہرہ میرے سامنے آ جائے اس لیے کہ ناک بھی کٹی گئی تھی ہون بھی کٹے گئے تھے کان بھی کٹے گئے تھے اور کلیجہ چیر کے یعنی سینہ چیر کے کلیجہ نکالا گیا تھا سر کی پھوپڑی کو ہٹا کے وہ سارا کام ہوا تھا تو یہ عجیب و غریب سی قیفیت میرے سامنے آ جائے گی کئی نبی کے دل سے کوئی دعا نکل نہ جائے اور تمہارا ایمان اور تمہارا وجود برباد نہ ہو جائے اس وجہ سے تمہارا اسلام تو خبول ہے لیکن وحشی اس لیے میری گزاریش ہے کہ میرے سامنے نہ آ لیں ستر صحابہ اس غزوے میں شہید ہوئے ہیں آپ نے شاید دیکھا ہوگا اہد کی پہاڑی کے پاس ایک حد بندی ہے وہاں ان ستر صحابہ کو دفن کیا گیا اس وقت کپڑا بھی کفن بھی نصیب نہیں تھا حضرت صحابہ نے آ کے پوچھا حضرت حمزہ لمبی خدوالے تھے گوڑے پہ بیٹھتے تو تو پیر نیچے لگتے تھے اتنے لمبی خدوالے تھے آپ علیہ السلام سے پوچھا کہ یا رسول اللہ اگر سر چھپاتے ہیں تو پیر دیکھتے ہیں اگر پیر ڈھانگتے ہیں تو سر نظر آتا ہے کیا کریں کیا حکم ہے آپ کا اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا میرے پیارے چچا کے چہرے کو کفن کے اس کپڑے سے ڈھاک دیا جائے اور پیروں پہ گھاس پوس ڈال دیں اور تفن کر دیں ایسے بھی کفن نصیب ہوا آج غزہ میں جو ملبے میں دبے ہیں نہ ان کے لئے کفن نصیب ہے نہ ان کے لئے نمازِ جنازہ نصیب ہے کتنے ابھی ملبے میں پڑے ہیں پتا بھی نہیں ہے ایسی حالت آئے گی آزمائشیں آئیں گے نبی پر بھی آزمائش آئی ہم پر بھی آئے لیکن ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم ان بھائیوں کے حق میں دعا کرتے رہیں ہمارا فریضہ ہے ہماری ذمہ داری ہے ہم اپنی ذمہ داری سے پہلو تہی نہیں کر سکتے اللہ کی بارکہ ہمیں جم کے دعا کریں کہ اللہ مدد کرنے والا ہے اگر ہمارا بھی وقت آئے تو ہم بھی اپنے ہاں کو اللہ کے رحمے چھونگ دیں گے کبھی پیچھے نہیں ہٹیں گے انشاءاللہ اس لیے آپ جم کر دعا کریں کہ ابھی بھی بہت سارے وہ معصوم سے مظلوم سے فلسطین جو اس ملبے میں پھسے ہوئے ہیں دبے ہوئے ہیں ان کی حالت کیا ہے پتا نہیں ہے ان کے لیے اور دوسرے جہاں بھی مسلمان پریشان حال ہے سب کے لیے دعا کرتے رہیں اللہ رب زلجلال ہمارے ان بھائیوں کی مدد فرمائے ابھی بھی برابر پھر جو جنگ بندی ہوئی تھی چار پانچ چھے دنوں کے لیے پھر اس کے بعد شروع ہوئی ہے اس سلسلہ شروع ہو گیا ہے اللہ کرے اللہ رب زلجلال مظلوم فلسطینیوں کی مدد فرمائے اور ان کو کامیابی عطا فرمائے اور یہ جو ظالم ذلم ڈھا رہا ہے اللہ اس کو ذلم سے روک دے اس کو ہدایت عطا فرمائے اگر ہدایت مقدر نہیں ہے تو اس کے وجود کو نیست و نابود کر دے اللہ ہمارے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے شریعت پر عمل کرنا آسان فرمائے حاضرین ابا تمکین ہمارے یہاں انشاءاللہ ہمارے جو غریب بھائی بہن ہیں تو ان کی نکاحوں کا انتظام ہے ہمارے ہی ایک رفق مکرم کیے فرزند ارجمن کا نکاح ہے تو انہوں نے سوچا کہ اپنے بچے کی نکاح کے موقع پر ہمارے ان پانچ بھائی بہنوں کی نکاح نکاح کا بھی انتظام کر دوں تو انہوں نے دو دن قبل ہی اس کی رقم بیت المحال میں جوا کروایا اور آج ہی نکاح منقد ہو رہے ہیں یہی ہے کہ جب ہم اپنی قوشی میں مگن ہیں تو وہیں ہمارے ان غریب بھائی بہنوں کے قوشیوں کو بھی دوبالہ کرنے کی کوشش کریں جب ہم ان کو قوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اللہ رب زلجلال خوشیوں کو ہماری جھولی میں بھی ڈال دیتا ہے ہماری اولاد کو بھی اللہ خوش و خورم رکھے گا اللہ رب زلجلال جو ہمارے رفیق صحیح مکرم ہیں تو انہوں نے اپنے بچے کی نکاح کے موقع پر یہ نکاحوں کا جو انتظام کیا ہے ان کی نیت کو اللہ خبول فرمائے ان کے بچے کی نکاح میں بھی آسانی پیدا فرمائے خوب خوشیاں عطا فرمائے کامیاب و کامران فرمائے اللہ کا شکر ہے کہ یہ جو مسجد کی دیوار کا تعمیری کام چل رہا ہے تو اس تعمیری کام میں بنمٹھیاں ہماری ان چادروں میں ڈال کے جا رہے ہیں حلال ماشاءاللہ کمائی کو چادروں میں ڈال کے جاتے ہیں تاکہ اللہ کے گھر کی یہ دیوار تعمیر ہو جائے اور رات میں بھی جنریٹر آکے پہنچ گیا ہے بڑا بڑا سا جنریٹر آہ الحمدللہ مسجد کو اور یہ پورے یہاں کے سارے کاروائیوں کے لیے انشاءاللہ کافی ہوگا بہت جذبی کے ساتھ ہمارے وہ بھائی اتار رہے تھے میں بھی رات میں یہاں دیکھتا رہا کہ کتنا آسان سا ہو گیا ہے پہلے اس جنریٹر کو اتار نہ ہو تو اتنی آوازیں وہ پکڑو چھوڑو سب ختم اب وہ یہ کیا آگیا آرام سے اٹھایا آرام سے رکھ دیا کیا آسان سا ہو گیا ہے ان تمام بھائیوں کے جذبے کو خبول فرمائے ان کی کمائیوں میں خوب برکت اتا فرمائے یہ جو احباب ہماری آواز پر جامعہ مسجد رشکی آواز پر بن مٹھیاں چادروں میں ڈال کے چلا جاتے ہیں کوئی نام نہیں کوئی نشان نہیں کوئی پکار نہیں صرف اللہ کی رضا کی خاطر اللہ کی خوشنودی کی خاطر بن مٹھیاں چادروں میں ڈال کے جاتے ہیں اللہ ہمارے اس جذبے کو خبول فرما کر ہماری اولاد وحفاق کی حفاظت فرمائے جو بیمار ہیں انہیں شفاعتہ فرمائے جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے اور جو مخروض ہیں ان کے خرض کی ادائیگی کی شکلیں وہ صورتیں پیدا فرمائے جو مرغومین دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں تمام مرغومین کی بھرپور مغفرت فرمائے آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين